پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں چاہے وہ پرائیوٹ یونیورسٹیز ہو یا سرکاری یونیورسٹیز ہو وہاں پر نشے کا کلچر، پارٹی کا کلچر اور ڈانس پارٹیز کا کلچر عام بات ہے اس کے پر کوئی حکومت بھی ایکشن نہیں لے سکتی بعض پرائیوٹ یونیورسٹیز کے اندر تو جو یونیورسٹی کی اقتزامیاں ہیں ان کی زیرنگرانی ڈانس پارٹیز منعقد کی جاتے ہیں اور اس ڈانس پارٹیز کا طلبہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جائز یا نجائز وہاں پر نشے کا بھرپور استعمال کرتے ہیں آج کل پرائیوٹ یونیورسٹیز ہو یا سرکاری یونیورسٹیز ہو آئیس کا نشہ عام ہو چکا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ ایس سچ اگر آپ سٹوڈنٹ سے بات کریں تو ایک کلاس میں اگر بارہ بچے ہیں یا بیس بچے ہیں اس میں سے اگر دو بچے نشہ نہیں کرتے سگرٹ کا آئیس کا یا شراب کا تو باقی بچے ان کو انسان کا بچہ ہی نہیں سمجھتے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور سٹوڈنٹس میں جو یہ نشے کا کلچر ہے یہ اس وقت مطارف ہوا جب پاکستان کے اندر شیشہ کیفیس کے اوپر پابندی لگائے گی بلخصوص پنجاب میں شیشہ کا کلچر عام ہو چکا تھا اور ہر تعلیمی اندارے کے آس پاس ہم نے دیکھے کہ بہت سارے کیفیس کھولے گئے اور وہاں پر طلبہ اور طالبہ جا کر اپنی انڈیٹینمنٹ کا ٹائم برپور طریقے سے گزارتے تھے لیکن آہستہ آہستہ اس شیشے کے ساتھ دیگر جو نشے کا مواد ہے وہ بھی بہت ہی آسانی سے شیشہ کیفیس میں اویلیبل تھا اور طلبات آلوات اس کو استعمال کرتے تھے اس کے بعد ان کیفیس کے اوپر حکومت کی جالب سے سب سے پہلے انجام حکومت نے فیصلہ کیا اور اس کے اوپر پابندی لگائی گئی اس کے بعد بھی چھوک کر غیر قانونی طور پر یہ شیشہ کیفیس کریں نہ کریں چلتے رہے لیکن مکمل طور پر اس پر حکومت نے پابندی لگا دی اور مکمل طور پر یہ شیشہ کیفیس ختم کر گیا اس کے بعد طلبات کے لئے جو آپ کے سٹیٹینمنٹ کا کوئی خاص سریع نہیں تھا تو اس طرح سٹوڈنٹس اپنے طور پر پرائیوٹ پارٹیز رکھتے تھے اپنے ہوسٹل میں یا کسی فارم ہاؤس میں یا کسی بھی جگہ جا کر اور وہاں پر اس طرح کے نشے جو رہے انجوائے کیے جاتے تھے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے بہاولپور اسلامی یونیورسٹی میں اس پر پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کا جو جتنے سینئر دری نیکر ہے وہ بھی کھل کر بات نہیں کر رہے پاکستان کا میڈیا اس واقعہ کو کوئی خاص ٹائم بھی نہیں دے رہا اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ شاید کچھ طاقتور لوگ جو ہے اس دھندے میں جو کہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی کہہ سکتے بھی خطرنات اس دھندے میں ملبس ہے ابتدائی طور پر جو انکشافات سامنے آئے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو نشے کا دھندہ یا آئیس کا دھندہ یونیورسٹی کے اندر چل رہا تھا اس میں صرف سٹوڈنٹس یا کوئی باہر سے آ کر کوئی مافیا یہود و نصارہ کی سازت شامل نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی کی اپنی انتظامیاں جس میں یونیورسٹی کا اپنا چیف سیکیورٹی آفیسر جو کہ ثابت فوجی ہے میجر ہے ریٹائٹ وہ خود اس میں ملبس ہے یونیورسٹی کا ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ دو سے تیر پروپیسر بتائے جاتے ہیں گیارہ سٹوڈنٹس جو کہ اس دھندے کو یونیورسٹی میں چلا رہے ہیں اور یہ کوئی یونیورسٹی ہے جس میں سٹوڈنٹس کی تعداد بابن ہزار بتائی جاتی ہے نشے تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کوئی بڑی بات ہی پاکستان کی پرائیوٹ ڈیویسٹی کے اندر جبنی بھی ٹاپ ڈیویسٹی کے اندر لنگس لے 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 نسٹ لے فاس لے یا پھر آپ ڈیو سی پی لے لے وہاں پر یہ کلچر آم ہو چکا ہے کوئی بڑی بات نہیں اس کو گناہ بھی نہیں سمجھاتا اور جن جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ انڈیویسٹی میں کیا کارنامہ ہوتے ہیں لیکن اس اس سکیڈل کے اندر جو سب سے خطرناک انکشاف ہے جو گوش ربا انکشاف ہوئی ہے کہ صرف نشے کا کاروبار یہ دندہ نہیں چل رہا بلکہ ایک آفیسر کو اس چیف سیکیورٹی آفیسر کو جب گریفتار کیا پولیس نے اور انویسٹیگیشن ہوئی اس کا موبائل چک کیا گیا اور اسی طرح اس جنیویورسٹی کے خزانچی کو ابو بکردن کا نام بتایا گیا جب اس کو گریفتار کیا گیا تو ان کی موبائل سے ساڑھے پانچ ہزار یا سات ہزار تصاویر اور ویڈیوز برامل ہوئی ہے اور یہ تصاویر اور ویڈیوز جو ہے انگریزوں کی نہیں بلکہ پس انویورسٹی میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی برہانہ اپنی برہانہ اپنے ویڈیوز اور تصاویر موجود ہے اور کچھ ایسے سکریم شورٹس بھی وائرل ہوئے ہیں لیک ہوئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ طلبات کو بقاعدہ ان پروفیسرز کی جانب سے اس انتظامیہ کی جانب سے بلیک میل کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کو پاس ہونا ہے تو ہمیں آپ کو ہمارا یہ مطالبہ ماننا ہوگا اور ان کی مطالبہ کیا ہوتے یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیئے کہ جب مرد ایک عورت سے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو وہ مطالبہ اس پر کیا ہو سکتا ہے تو یہ اس سب سے بڑا خطرنات انتشاف ہے اس سے پہلے مدارس میں جو کچھ ہوا جو کچھ ریپورٹ ہوا اس کے اوپر میڈیا نے سوشل میڈیا کے اوپر واویلہ مچایا گیا اور کہا گیا کہ ان مدارس کو بند کیا جائے لیکن جب یونیورسٹی کا ٹائم آئی تو سرکاری یونیورسٹی ہے بارک اس معاملے پر یہ شکر ہے کہ وزیرالہ پنجاب نوٹس بھی لے چکے اور ابتدائی ریپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے یہ اس میں ایک اچھی بات ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اس واقعے کے اوپر صرف اور صرف زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو نوکریوں سے برخواست کیا جائے گا البتہ ان کو کسی قسم کی سزا نہیں ہوگی یہ جو ساڑھے پانچ ہزار یا سات ہزار تصاویر اور ویڈیوز جن بچیوں کی برامت ہوئی ہیں ان کی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے ان کو مرتے دم تک یہ ڈر ہوگا کہ یہ بندہ یہ تصویر ہمارے کبھی بھی کئی بھی لیگ کی جا سکتی ہے اس کے پاس ہم سے کوئی بھی مطالبہ کیا جا سکتی ہے ہم اس کو درامت کرنے کو تیار ہوں گے اور ہمیں کرنا ہوگا جو بھی ہمیں حکم دیا جائے گا کیونکہ ہماری تصاویر اور ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں یہ تصاویر کچھ پرائیوٹ رومز میں لے گئی ہیں ویڈیوز جو ہے رومز میں بنائے گئی ہیں کمروں میں بنائے گئی ہیں کچھ تصاویر ویڈیوز جو ہے وہ پارٹی میں جب لڑکیاں اور لڑکیاں نشے کی حالت میں تھے ان کو کوئی ہوش نہیں تھا یہ اس وقت بنائے گئی ہیں اس نوڑ کے اوپر بہت ساری تفصیلات موجود ہیں بہت سارے ہٹائک ہیں جو سرائے میں بتائے ہیں دو تین ویب سائٹس نے بھی حمد کر کے اس معاملے کو ریپورٹ کیا ہے جو اصل کلپریٹ سے ان کے نام لکھے ہیں ان کی تصاویر لیکھی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان کے اندر میڈیا کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے میں نہ آپ کو ان لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں کہ جو طاقتور لوگ ہیں ادم کا نام لیا جائے گا تو شاید اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اپل وطنی یا غددار وطن کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے تو بس اپنا ہی بتانا تک اندورسٹی کے اندر جو ماحول ہے جو کام ہے جو دنگا ہے جو چل رہا ہے اس کے پیچے بس طاقتور لوگ ہیں جن کا نام نہیں لے سکتے لوگ آپ لوگوں کی اس حوالے سے کوئی انفرمیشن ہو کومیٹ سیکشن میں لوگوں کو ساتھ بتا سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ